کہ انسان یہ سمجھنے سے قاسر ہے کہ آخر کرونا وائرس اور اس جیسی دیگر وبائی بیماریاں خطرناک بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً دنیا میں کیوں آتی ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے میں اگر میرا حافظہ خطہ نہیں کرتا تو دو مہینے سے یہ بات آپ کو اور آپ جیسے انسانوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وہ بائی امراض جن میں نیک کون ہے بد کون ہے اچھا کون ہے برا کون ہے اس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی سزائیں عزمائشیں ہمارے اوپر آتی رہتی ہیں کئی دفعہ میں نے آپ کو بتلایا کہ دنیا میں جن دناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ بہت جنگی انسانوں کو دیتا ہے ان میں سے ایک بہترین جرم ظلم ہے زیادتی ہے سرکشی ہے جبرو استعداد ہے اور کمزور ناتوا لوگوں کے حقوق غصب کرنا ہے چاہیے کام انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو یا یہ کام موجودہ زمانے کے ڈکٹیٹر مطلق العنان حکمران اور موجودہ زمانے کے فرعون یہ کام انجام دے رہے ہو اس کرونا وائرس کے پیچھے یہی انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے زیادتی کرنا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب لوگ گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں مظلوموں کو کراہتے ہوئے دیکھیں اور ظالموں کے چنگل سے ان کو چھڑانے کی کوشش نہ کریں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عزالت ہے پھر گئوں کے ساتھ گھن بھی قصہ ہے صرف بنے گاہ یا ظالم ذکر پہ نہیں آتے ہیں بلکہ پورا سواد پورا محاصرہ پورا ملک پوری دنیا اس کی ذکر میں آتی ہے اور آج اسی کا نتیجہ ہے جو آج مہارے سامنے ہیں یہ ظلم و زیادتی کے نتیجے میں ہم پر یہ معمولی سی آفت آئے ہوئی ہے موسیقا موسیقا